ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا السلام علیکم اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور دنیا و آخرت میں آپ لوگوں کے لئے آسانی آتا فرمائے اور ہمارے دلے کو اپنے اور اپنے پیارے نبی کی یاد سے منور فرمائے آج میں بہت زبردست بردے کی ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے بہت مزیدار ٹیسٹی اور مویسٹ یہ بنے گا انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا اور مجھے لازمی کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی چلیئے اب میں آگے کہ آپ کو پروسس بتاتی ہوں اور انگریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھے ایک بول میں ہم نے جو ہے ڈرائی انگریڈینٹس وہ ساری ہم نے چھان لینی ہے اچھے یہ میدہ لیا ہے میں نے سب سے پہلے اب اس میں کوکو پاورڈر میں ایٹ کروں گی بیکنگ پاورڈر میں نے سمیٹ کیا ہے ڈرائی ٹیزے چھاننے کے بعد میں ایسے اچھے طرح میکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی ایک کپ میں ایک کھانے کا چمچ میں نے کافی ڈالی اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں دودھ ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح میکس کر لوں گی ایک بڑے بول میں میں نے سوفٹ پٹر لیا ہے رون ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو وہ سوفٹ ہو جائے گا تو اسے ہی یوز کرنا ہے ملٹڈ پٹر یوز نہیں کرنا ہے پھر اس میں چینی میں نے ایٹ کیا ہے تین عدد اس میں اینڈے جائیں گے پر ایک ہی کر کے پہلے میں ایک اینڈہ ڈالوں گی اور اسے میکس کر لوں گی پھر میں دوسرے اینڈہ ڈالوں گی اور پھر اسے میکس کروں گی پھر تیسرے اور پھر اسے بھی میکس کروں گی دوسرے اینڈہ اچھا انڈی مکس ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو میدہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں ہاف ڈالوں گی اور پھر میں ایک اب دور ڈالوں گی اس میں لیکن ہاف پہلے میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں پہلے ہاف ڈال رہی ہوں اور یہ ہاف میں رکھ رہی ہوں بعد میں ڈالنے کے لئے اور اسے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب جو پاکی کا بیدہ رہ گیا تھا وہ سب میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر جو ہاف کپ دودھ رہ گیا تھا وہ میں اس میں ڈال کروں گی اور وہ جو کافی جو میں نے ڈیزولف کر کے رکھی ہوتی ملک میں وہ بھی میں ڈال دوں گی اس میں اب میں اسے پھر مکس کر لوں گی بس ایک بات کا خیال رکھے گا کہ اوور مکس نہیں کرنا ہے اوور بیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے اسے کوشش کیجئے کہ اس پیچولر یوز کریں اگر ہینڈ بیٹر یوز بھی کریں گے تو وہ بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے اسے مکس میں نے پین کو گریز کیا اور اس میں بٹر پیپر سیٹ کیا اور اس میں سارا جو چوکلیٹ مکسچر وہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا آپ لوگ جب بھی ڈیکچی میں بیک ہونے کے لیے رکھیں گے کیک کو تو اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ یہ زیادہ اوورکوک نہ ہو جائے اور وقفے وقفے سے چیک کرتے رہا کریں کہ یہ جل نہ جائے کیونکہ ہیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی ہیٹ رکھی اور کتنی دیر میں یہ ریڈی ہو رہا ہے اچھا میں لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ رکھ رہی ہوں تو پچاس سے پچپن منٹ میں ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ ہیٹ کم رکھیں گے تو ایک گھنٹے سے اب اف میں بھی یہ بیک ہو سکتا ہے اچھا اب میں چوکلیٹ گناش کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو اس کے اوپر کیک پہ میں فروسٹنگ کروں گی میں نے ایک بال میں کریم ڈالی ہے اور میں نے چوکلیٹ ڈالی ہے اس میں تو میں نے ڈارک چوکلیٹ لیتی جو سیمی سوٹ تھی جو ہلکی میٹھی ہوتی ہے اور ہلکی سی ہے کرواہٹ ہوتی ہے جس میں تو اگر آپ چاہیں تو صرف میرے چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے اسے مائکروویف کیا تھا اچھا پانچ منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی اسی طرح تاکہ جو چوکلیٹ ہے وہ ملٹ ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر کے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھک ہو جائے ماشاء اللہ الحمدللہ کیک ریڈی ہے اب چوکلیٹ گناش میں نے فریج میں رکھی تھی تھک ہونے کے لیے اس کے بعد اب میں اسے اچھی طرح ہینڈ بیٹر سے مکس کر لوں گی یہ بہت تھک ہوا ہوا تھا تو ہینڈ بیٹر سے مجھ سے ہو نہیں رہا تھا اور لیکٹک بیٹر سے آپ لوگ کیجے گا جب بھی کریں گے فریج میں کافی دے رکھنے کے بعد تاکہ یہ اچھا سا تھک اور تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ لیکٹک بیٹر کے ساتھ کیجے گا تو اچھی طرح مکس کریں گے یہ اور تھک ہو جائے گا تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تاکہ فروسٹنگ میں آسانی ہو یہ جو ہلکا سا کےکیوں پر کریکس آیا تھا اس کے میں نے کٹ کر دیا اسے تاکہ وہ ایکول ہو جائے اور فروسٹنگ میں آسانی ہو اب میں اس کی فروسٹنگ کر دوں گی موسیقی بردے کیک ہمارا ریٹی ہے ماشاءاللہ کتنا سوفٹ ہے موسیقی اور بہت ٹیسٹی بھی تھا یہ بچوں نے بہت انجوئی کیا تھا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا موسیقی